سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہوں میں جس کا نام ہے لو سامو اس نظریہ کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک چیز میں کلیر کر دوں کہ اس حوالے سے صرف بریلویوں کو سنگل آؤٹ کرنا یا دعوت اسلامی کو بدنام کرنا یہ بالکل غلط ہے یہ سیم نظریہ جو ہے علماء دو بند کا بھی ہے ان کی ویڈیوز بھی یوٹیوب پر رکھی ہوئی ہیں اہلِ حدیث اور سلفی علماء کا بھی ہے لہذا اس میں صرف بریلوی علماء کو ٹارگٹ کرنا یا اس مکتبے فکر کو ٹارگٹ کرنا یہ علمی نائنصافی ہوگی زمین روٹیٹ کر رہی ہے زمین تو ساکین ہے بیٹا زمین تو روٹیٹ زمین روٹیٹ کرتی نہیں ہے زمین گردش نہیں کرتی لیکن ہمیں جوگرافی میں پر آئے جاتا ہے کہ اردھ سورج کا چکڑ لگاتا ہے آہ یہ لوجک یہ غلط ہے بیٹا سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے اور آلہ حضرت جو ہمارے نے امام اہل سنت آلہ حضرت نے یہ پروف کیا ہے کہ زمین ساکین ہے یعنی زمین موو نہیں کرتی اور مولوی ڈٹائی کے ساتھ اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اج تک سائنس دان پریشان دیں کہ کیے جواب دیئے اس سارو اس وقت سے نہیں پریشان کی تا جواب نہیں ہے اس وقت سے پریشان دیں کہ انڈیوڈی بھونگی ماری ہے ساکین کو ایک اچھا سا ورڈ انگلیش کا ہوتا ہوگا ساکین کا بھونگی ہے شریف ایسٹیٹک نائس ایسٹیٹک پوزیشن میں ہے یہ موو نہیں کرتی اور سائنس کہتی ہے کہ زمین موو کرتی ہے بات صحیح عالی حضرت ہمارے امام اہل سنت نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ زمین موو نہیں کرتی کہ قرآن جو کہتا ہے ہم نے زمین کو بچھونا بنایا اس سے لوگوں نے ارزل نکال دیا کہ زمین ایک جگہ رکی ہوئی ہے حالانکہ اللہ تعالی اس کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ زمین ان کو ہم نے اس قابل بنایا کہ یہ بچھونا ہے برنہ ہر سیکنڈ میں دو زلزلیں زمین کے اوپر آتے ہیں اگر ان کا ایمپلیچوٹ بڑھ دے تو آپ زمین پر رہ نہیں سکتے زمین کے ساکن ہونے کے پر تو کوئی آیت موجود نہیں ہے بات کون سی ماننی ہے اسلام کی دین کی عالی حضرت نے اسلام و دین کی بات ہی کی ہے اصل میں ان بچاروں کا بھی بسور نہیں ان کے بڑے بزرگ بھی ان کو کہانییں کراتے رہے انہوں نے وہی کہانییں سن کے تو آگے بیان کی ان کو کیا پتا تھا آگے آگے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا تو پھر ہمارا صبح کے ٹائم پر سورج آ جاتا ہے پھر چاند آ جاتا ہے تو پھر یہ سرکل کیسے چلتا ہے حتیٰ کہ قرآن پاہ میں تو اس کے اُلٹ بات ہے تمام اجرام فلکی آسمان میں تیر رہے ہیں سورج تو پیٹا دیکھیں سورج اپنی گول ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا تو سورج اپنے اللہ کے حکم سے اپنا جو بھی اس کا سائیکل ہے اس کے ساتھ وہ موو کری رہا ہے کتے کتے دماغ جاندہ ہے جی ادھا دیکھو جی کیسے کسی گلاوی چو کردہ ہے جی تو جہاں جہاں سورج موو کر رہا ہوتا ہے وہاں پر اس کے ٹائمینج کے ساتھ وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا ٹھیک ہوگا جی تو یہ سورج اور چاند کی جو گردش ہے یہ سورج اور چاند کا جو آنا جانا ہے اب سورج اور چاند کو یوں سمجھے کہ سورج گروب ہو جاتا ہے ہمارے یہاں سے سورج گروب ہو گیا تو کہیں تو سورج تلو والے بیٹا سورج نظر آئے کہیں تو یہ کہیں چاند سورج یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے وقت کے ساتھ ان کا نظام چل رہا ہوتا ہے گورہ اسی لئے تو آپ کا مزاق اڑاتا ہے موسیقی موسیقی